بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خبروں کے امبار لگ گئے ہیں شہر اقتدار اسلام آباد میں بڑی حل چل ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ پہلا استیفہ آ گیا ہے آئینی ترمیم کے بعد اور یہ بات بڑی عام ہے کیونکہ ابھی یہ پہلا استیفہ ہے پہلا ابھی اور بہت کچھ ہونا ہے دوسری طرف قاضی فائز عیسیٰ صاحب عدالت چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور اب صرف چیمبر ورک کریں گے یعنی وہ عدالت میں نہیں آئیں گے وہ اپنے کمرے میں بیٹھے رہیں گے اور کہا جا رہا ہے اب صرف کچھ فیصلے ہیں جو انہیں لکھوانے ہیں لیکن اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں کیونکہ جاتے جاتے وہ شریف خاندان کو کیا کچھ اور علیف دے سکتے ہیں کیونکہ اب وہ عدالت میں نہیں آئیں گے عدالت نمبر ایک میں اب کون پہنچا جسٹس منصور علی شاہ صاحب عدالت نمبر ایک جو کہ چیف جسٹس کی عدالت ہوتی ہے وہاں پر منصور علی شاہ صاحب نے آج مقدمہ سنا ہے حتیٰ کہ ان کے سامنے جو پیش ہوا ان صاحب نے کہا کہ اللہ کرے کہ آپ یہی پر ہوں یعنی آپ ہی چیف جسٹس ہوں تو اس پر منصور علی شاہ صاحب نے جواب دیا جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا بلکل صحیح ہے ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے کاش ہمارے یہ جو زمینی خدا اپنے آپ کو سمجھ بیٹھتے ہیں اور فیرون بن جاتے ہیں ان کو بھی یہ سمجھ آجائے کہ آخر میں ہونا وہی ہے جو رب کی مرضی ہے رب تعالیٰ کی مرضی ہے جناب اب یہ دیکھئے قاضی فائصہ صاحب تو چمبر ورک کے لیے چلے گیا اور شاید انہوں نے اچھا کیا اس لیے کہ کوئی ان کو آ کر بھری عدالت میں کہہ رہا ہے آپ سے زیادہ متصف کوئی جج دیکھا ہی نہیں آپ سے زیادہ تاثب والا جج آج تک نہیں آیا بھری عدالت میں سب کے سامنے وکیل آ کر یہ کہہ رہا ہے کوئی وکیل کہتا ہے آپ فراڈ ہیں کہیں ری رپورٹ ہوتا ہے کہ مکلہ نے کہہ دیا کہ اگر پچیس کے بعد بھی قاضی فائصہ صاحب عدالت میں نظر آئے تو ان کو اٹھا کر باہر پھینکیں گے یہ تو حال تھا تو لہٰذا انہوں نے کہا اب عدالت میں نہیں آتا اب چلے جو چمبر ورک کیونکہ اب تو آخری کوششیں بھی رنگ نہیں لاسکیں سب کچھ کیا شریف خاندان کے لیے لیکن شریف خاندان اب باہر جا رہا ہے پچیس سکتوبر کی تاریخ آگئی ہے آپ اندازہ لگائیے کیا اتفاق ہے اتنا اتحاد تو کم ہی دیکھا ہوگا جس دن قاضی فائصہ ریٹائر ہو رہے ہیں اسی دن میاں نواز شریف صاحب ملک سے جا رہے ہیں بلکہ یہ لفظ بھی ٹھیک نہیں یا ملک سے جا رہے ہیں یا ملک کو جا رہے ہیں اپنے بطن یورپ برطانیہ امریکہ وہاں پر جا رہے ہیں یہاں تو اقتدار کے لیے آتے ہیں اب قاضی فائصہ کے چیف جسٹس بننے کے بعد آئے اور کہا یہ کہ اس کے بعد ہی ایکشنز کروائیں گے میاں صاحب اس کے بعد آئیں گے اور ریلیف پہ ریلیف ائرپورٹ پہ جا کر ریلیف مل رہا تھا تو اب قاضی صاحب جس دن جا رہے ہیں اور سیاہ ترین دور پاکستان کی تاریخ کا عدلیہ کا ختم ہو رہا ہے عدالتی لحاظ سے ابھی کچھ اور سیاہ دن لگتا ہے باقی ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے اللہ نے چاہا جلد تو اسی دن میاں صاحب بھی جا رہے ہیں یہاں سے اور منیم صاحبہ کا بھی کہا جا رہا ہے وہ بھی جا رہی ہے ان کی بھی خبر آ گئی ہے اور وہ بھی ٹور کریں گی انتازہ لگائی ہے ٹور کرنا ہے انہوں نے یورپ کا ٹور کرنا ہے پوری خبر میرے پاس ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یورپ کا کیم مالک میں جانا ہے پہلے میاں صاحب دبائی جائیں گے وہاں بھی ظاہرہ اقامہ نکلا تھا ان کا ادھر بھی تعلقات اور ادھر بھی کاروبار پھر اس کے بعد لندن جائیں گے وہاں کا آ جا رہا ہے ٹیسٹ بھی ان کے ہونے ہیں پھر انہوں نے امریکہ بھی جانا ہے پھر پتہ نہیں یورپ سے ہو کر امریکہ سے ہو کر پھر واپس انہوں نے برطانی آنا ہے کیا لوگ ہیں ویسے ہمارے حکملان آپ دیکھیں دوسری طرف خبر یہ ہے کہ لہور کا سب سے بڑا ہسپتال پنجاب کا سب سے بڑا ہسپٹل جہاں یہ تختے رائیونڈ والے کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا اس ہسپٹل میں فنڈز نہیں ہیں اور دل کے مریضوں کا علاج بند کر دیا گیا ہے میاں صاحب بھی دل کے مریض ہیں ویسے تو لیکن یہاں اس غریب قوم کے لیے سرکار اسپتال میں آپ رقم نہیں ہے دل کا علاج بند کر دیا گیا ہے یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ شرافیہ ہے یہ وہ حکمران ہیں یہ جاتی عمرہ کے شہنشاہ ہیں بادشاہ ہیں جہاں محلات میں رہتے ہیں باقی تو انسان کیڑے مکوڑے ہیں وہ نچلے درجے کے پتہ نہیں کون سے انسان ہے جن کے لیے صرف یہاں علاج ہوتا ہے ان کے تو ٹیسٹ بھی باہر ہیں میاں صاحب نے ٹیسٹ بھی باہر سے کروانے ہے یہ اس قابل بھی نہیں ہے یہ ملک جہاں انہوں نے تیس سال ساتھ خمرانی کی ہے کہ یہاں پر یہ اپنے ٹیسٹ بھی کرواسا کسی ڈاکٹر کو دکھا لیں یہ سب باہر یہ صرف ملک اس لیے تھا کہ یہاں پر آئیں کمائیں فیکٹریہ لگائیں کامیں بنائیں بہار دبائی سعود ارب یورپ ہر جگہ پر جناب کئی برے عظموں میں اپنی جہدادیں بنائیں اب امریکہ بھی پتہ نہیں اسی لیے جا رہے ہیں وہاں پر بھی کیا کچھ ہے مرین صاحبے بھی ٹور کرنے جا رہی ہیں کیونکہ ویسی آٹو پرپ پنجاب کا صوبہ تو وہ ٹور کرنے جا رہی ہیں اور کئی یورپ مالک کا ٹور کریں گی اور یہاں پر آپ دیکھ لیجئے میاں آسپٹل کا جو میں نے آپ کو بتا دیا سب سے بڑا آسپٹل کہا جاتا ہے وہاں یہ حال ہے تو ان کو ٹوری کرنے چاہیے یہ سب ہو رہا ہے اچھا میاں صاحب سے جو کام لینا تھا بس ان کو کہا گیا کہ آپ یہ جو سیاہ کام ہے یہ کالک جب تک مل نہیں لیتے آئینی ترمیم والی آپ باہر نہیں جا سکتے لگتا ہے اب ان کو اجازت مل گئی ہے ہم نے آپ کو بہت شروع میں کہہ دیا تھا اور دلچسپ بات یہ ہے کہ امران خان نے جل میں بیٹھے بتا دیا تھا کہ یہ میاں آواز شریف بھاگنا چاہ رہا ہے لیکن اس کو جانے نہیں دیا جا رہا تو ان سے یہ ایک کام کروانا تھا یعنی ترمیم والا کام اور یہ سیاہ کام کروا کے یہ غلیز کام جہاں پر اب آپ دیکھے کہ اس کے ذریعے اب دس لاکھ روپیہ دینا ہوگا سپریم کورٹ میں آپ نے جب کیس کرنا ہے پچاس ہزار سے وہ فیس بڑھا کر یعنی ترمیم میں آگیا ہے دس لاکھ روپیہ کر دی گئی ہے جائے آپ کوئی غریب غریب کیا آپ کوئی امیر بھی دس دفعہ سوچے گا کہ بھئی سپریم کورٹ کیس کرنے جانا ہے تو دس لاکھ روپیہ پہلے جمیں رکھو پھر وکیل کی فیس بھی دو پھر جاؤ بھی دالت اور آگے ویسے بھی وہاں پر آئینی بینچ آپ کو ملے گا جو حکومت نے اپنی مرضی کے بنایا ہوگا اور وہ بینچ حکومت کی مرضی کے بغیر کچھ کر نہیں سکے گا تو یہ حال کر دیئے انہوں نے برباد کر کے رکھ دیئے سب کچھ خیر جناب ابھی عشقیمت اور بھی ہیں کیونکہ منصور علی شاہ صاحب آگئے ہیں کمران نمبر ایک میں اور اس کے علاوہ کراچی بار سے بھی واز آگئی ہے کہ برداشت نہیں کریں گے فوری طور پر منصور علی شاہ صاحب کا نوٹفکشن کیا جائے نہیں ہوگا تو آپ تحریکین صاحب بھی کہہ رہی ہے ہم بھی اتجاج کریں گے ویسے بھی آئینی ترمیم کے خلاف وہ کہہ رہے ہیں ہم اتجاج کریں گے اور خبر سنیئے آئینی ترمیم کے خلاف سندھ میں بھی ہائی کورٹ میں درخواست چل گئی ہے اور سپریم کورٹ میں بھی درخواست آ گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ آزاد عدلیہ پر ایک قدغن ہے آئین میں یہ ضرور ہے کہ پارلیمنٹ قانون سازی کر سکتی ہے لیکن یہ کسی کو اجازت نہیں ہے آئین اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ عدلیہ کو کنٹرول کرے حکومت کنٹرول کرے اور یہ کام انہوں نے کر دیا ہے اس آئینی ترمیم کے ذریعے تو یہ نہیں ہو سکتا تو سندھ ہائی کورٹ میں بھی اور اسلام آمدباد میں سپریم کورٹ میں بھی آئینی ترمیم کو چیلنج کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ کراچی بار سے بھی خبر آ گئی ہے لہور بار سے خبر سننے لیجئے الٹی میٹم دے دیا گیا ہے لہور ہائی کورٹ بار کی طرف سے ایک انتظار پنجوتہ جو کہ عمران خان صاحب کی فوکل پرسن اور وکیل بھی ہیں ان کو بازیاب نہ کیا گیا چوبس گھنٹے میں تو پھر ہم اپنا اگلا قدم اٹھائیں گے پتہ نہیں لگ راجی ان کو کہاں لاپتہ کر دیا گیا ہے یہ تو حال ہے اوپر سے جناب عمران خان صاحب کی دونوں بہنیں علیمہ اور عزمہ ان کے لئے بھی پچیس سکتوبر کی تاریخ چلی گیا ہے ساری دنیا نے دیکھا کہ وہ سڑک کے کنارے پر کھڑی تھی کوئی دہشت کرتی نہیں تھی کوئی ان کے پاس بم نہیں تھا ان کے پاس کوئی بارود نہیں تھا لیکن یہاں پر حکومت یہی ثابت کرنا چاہتی کہ ان کے پاس یہ سب کچھ تھا پھر بھی ان کا ریمانڈ دا ریمانڈ بوڑی عورتیں ہیں لیکن یہاں شرم و حیاء ختم ہو چکی ہے جج صاحب کا بھی کیا کہیں بہرحال وہ بھی جناب اچھا آگے دیکھ لیتے ہیں آگے دیکھ لیتے ہیں جب کہا گیا ریکارڈ ہی نہیں ہے ان کے پاس ریکارڈ کیوں نہیں آرہا کہتے ہاں ریکارڈ تو لانا چاہیے بس تاریخ پر تاریخ دی جا رہی ہے خیر ظلم کی رات جتنی طویل بھی ہو کبھی نہ کبھی تو صبح ہونی ہے اور اتنی ہی انشاءاللہ روشن صبح ہوگی تو یہ جس طرح سے خبریں سامنے آئیں تو اس میں آپ دیکھیں نا پریشر کتنا ہے عادل بزئی کا جس طرح سے استقبال ہوا ہے اس کا گھر توڑا اس کا پلازہ توڑا کرو بار تباہ کیا اس کے بعد آپ دیکھیں عوام نے اس کو کس طرح سے ریسیب کیا ہے دوسری طرف جو اختر مینگل صاحب کے لوگ جا کر ووٹ ڈال آئے اس سیاہ ترمیم میں جو کہ کہا جا رہا ہے کہ ایک نیا آئین لکھ دیا گیا ہے اس پر اب ان کو استیفہ دینے پڑ رہے ہیں اور آپ یہ دیکھیں اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ پہلا استیفہ ہے پہلا استیفہ جو دیا گیا ہے اور یہ استیفہ قاسم رنجو صاحب کی طرف سے آیا ہے قاسم رنجو صاحب آئینی ترمیم کے حق میں انہوں نے ووٹ دیا ویلچئر پر آئے اور صحافیوں کو ان سے سوال جواب بھی نہیں کرنے دیئے سیکیورٹی کو پتا تھا اختر مینگل سے نہیں ملنے دیا سیکیورٹی والوں کو پہلے پتا تھا کدر سے آنا ہے کون سی گاڑیاں ہیں وہاں سے ان کو اتار کر اور نسیمہ صاحب کو بھی اتار کر اندر لے گئے اب دیکھیں اس پر اختر مینگل صاحب نے ان سے کہا تا استیفہ دو اور اب انہوں نے قاسم رنجو صاحب نے استیفہ دیا ہے سینیٹ کی رکنیت سے اب نسیمہ صاحب کو بھی دیکھتے ہیں اور دوسری طرف جو طریقہ انصاف کے لوگ لوٹے ہوئے ان کے خلاف بھی کارروائی کا کہہ دیا گیا ہے ابھی ان کے خلاف کارروائی ہونی ہے ایک اور خبر یہ ہے کہ نصر جاوید صاحب کی بقول جو سینیمہ صاحب ہیں انہوں نے پبلک نیوز پر اپنے پروگرام میں کہا ہے کہ اس آئینی ترمیم کے اندر بہت ساری ایسے یعنی برودی سرنگیں ہیں بوبی ٹرابس ہیں جو آخر میں سیاستدانوں کو کافی نقصان پہنچا سکتے ہیں جن کا ذکر میں جان بجھ کر ابھی نہیں کرنا چاہتا فرض کرو اگر شہباز حکومت کو ہٹانا ہوگا تو یہ دو دن کی گیم ہے صرف دو دن کی ان کو ہٹایا جا سکتا ہے ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ بڑی خبر چل رہی ہے کوئی پوچھ رہے ہیں فیصل وارڈا اتنے غصے میں کیوں ہیں انہوں نے خاج عصف کو کھری کھری سنا دیا کہ باپ کا باپ کون ہوتا ہے تو میں بتاتا ہوں تم باپ کی بات کرتے ہو تم باپ بدلتے رہتے ہو پتہ نہیں کیا کیا خاج عصف کو انہوں نے اس طرح سے کہہ دیا تو اس پر اب لوگ حران ہے کہ جی خاج عصف کو یہ کہہ دیا یہ کیسے کر دیا تو بات یہ ہے کہ فیصل وارڈا جو ہیں وہ شہباز شریف کو بھی یعنی خاج عصف سے چھوٹی چیز ہیں وہ شہباز شریف کو کھری کھری سنا سکتے ہیں چوک میں کھڑے کر کے ان کو وہ گالیاں دے دیں کچھ بھی دے دیں تو شاید شباسیف سب کہیں کچھ اور سنا دو وہ ان کو ماریں جو مرضی کریں جس طرح بھی کریں فیصل وارڈا کے آگے نہیں یہ بول سکتے کیونکہ فیصل وارڈا ان سے کہیں زیادہ طاقتور ہیں یہ خاج عاصف کو یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا لوگ حیران ہو رہے ہیں جی وہ وہ وزردفاع کا کہہ دیا فیصل وارڈا جس کو مرضی جو مرضی کہتے رہے ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے یہ تو خود فیصل وارڈا صاحب کو سلوٹ بھی کریں گے اور انہی کے بوٹ سے یہ دس دفعہ ان کو سینیٹر بھی بنوائیں گے یہ لوگ فیصل وارڈا ہوں موسین اپی یہ ان کو انڈرگام نہیں کرتے یہ ان کے اوپر ہیں اور آپ نے دیکھا نہیں کہ پارلیمنٹ میں کیا ہوا کس طرح سارے بیٹھے ہوئے تھے چاہے بیمار ہے جو بھی ہے صبح تک بیٹھے رہے ہیں کوئی واش روم بھی نہیں جا سکتا تھا یہ تو ان کا حال ہے یہ تو ان کی عقاد ہے یہ کیا کر سکتے ہیں اچھا جناب ابھی تو آغاز ہے کیونکہ ابھی امتحان اور ہیں ابھی آپ دیکھیں ریزسٹنس شروع ہو گئی ہے کیونکہ ایک طرف وکلا اب تیاری پکڑ رہے ہیں اس آئینی ترمیم کے خلاف اور دوسری طرف طریقہ انصاف نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ وہ بھی نکلیں گے اب خیاب پختونخواہ حکومت کا ترمیم کی منظوری پر قانونی چارہ جوئی کا اعلان سامنے آیا ہے اس کے علاوہ جناب پی ٹی آئینی چھبیسویں آئینی ترمیم کے خلاف احتجاج کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس کے لئے وہ اب تیاری کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ علی من گرنہ پور صاحب نے عمران خان کے حوالے سے اعلان کیا ہے کہ عمران خان سے ملاقات کے بعد ہم پورے پاکستان کو بلوک کر دیں گے اور اسلام آباد کی جانب بڑھیں گے اور اس وقت تک واپس نہیں پلٹیں گے جب تک ان سے جان نہیں چھڑا لیتے بس عمران خان سے میٹنگ کی دیر ہے اچھا اب آجائے میاں نواز شریف صاحب کے دورہ یورپ پر اور منیم صاحبہ کے دورہ یورپ پر یہ پوری خبر سننے کے لائق ہے تاکہ سمجھ آسکے کہ کتنا ضروری ہے ان کا اس ملک سے جانا اور کس کس ملک میں یہ جا رہے ہیں اور ان کے جانے کا مقصد کیا ہے میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے ایک تو یہ خبر آئی کہ انہوں نے وہاں پر جا کر کچھ ٹیسٹ وغیرہ بھی کروانے ہیں اس لیے ان کا جانا ضروری بتایا جا رہا ہے اور منیم صاحبہ بھی بعد میں نومبر میں جائیں گی اور انہوں نے بھی جانا ہے تو کئی مالکہ دورہ ہے امریکہ بھی ہے اور اس کے بعد برطانیہ تو ہے ہی ہے یہ اب آپ دیکھئے یہ خبریں ہیں اس وقت پاکستان میں یہ شاہی خاندان کے حوالے سے یہ جو شریف خاندان جو شاہی خاندان کہلاتا ہے اب ان کے حوالے سے خبریں یہ ہیں کہ انہوں نے جناب جانا ہے ملک سے اور وہاں جا کر باقی علاج بھی اور دیگر معاملات بھی وہاں جا کر دیکھنے ہیں تو یہ اس ملک میں آتے ہیں جی صرف اقتدار کے لیے اقتدار کی خاطر اقتدار انجوائے کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھیں نا کہ قاضی فائصہ صاحب پر ان کو اتنا اعتبار اور اتنا اعتماد تھا کہ وہ جب تک چیپ جسٹس رہے ہیں تو یہاں رہے ان کی ریٹائرمنٹ ولے دن ہی میاں صاحب یہاں سے جا رہے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ